نمشکار دوستوں گیارہ مارچ دو ہزار سولہ پنجاب انجینی کالج کا سپورٹ سے سبھی ایونٹس اپنے نردھاری سمیں کے انصار فنش ہو چکے ہوتے ہیں آخری میں باری آتی ہے ٹگ آف وار کی یعنی کی رسہ کسی چار ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اے بی سی اور ڈی اے اور بی بہت ہی شاندار پرفارم کرتی ہیں اس کے بعد باری آتی ہے ٹیم سی اور ٹیم ڈی کی دونوں ٹیمیں فارمیشن کرتی ہیں اور جیتنے کے لیے پورا زور لگا دیتی ہیں پر اچانک ٹیم ڈی کے سبھی کھلاڑے گیو اپ کر دیتے ہیں پر سب سے آگے کھڑا ہوا یہ لڑکا گیو اپ نہیں کرتا اور آگے کھینچ لیا جاتا ہے پر تبھی اچانک آباد آتی ہے ٹک کی اور یہ لڑکا گراؤن پر گر جاتا ہے سبھی لڑکے بھاگ کر اس کو اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر یہ کھڑا نہیں ہو پاتا اس کو ہسپٹر لے کے جائے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر ایکسری کی ریپورٹ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ کوئی سیریس نی انجری نہیں ہے پر آرام کی سخت ضرورت ہے سپوس ٹیچر کی صلاح پر یہ لڑکا اپنی فیزیو تھرپی سٹارٹ کرتا ہے اور تین مہینے تک آرام اور فیزیو تھرپی کروانے کے بعد یہ لڑکا پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے پر تبھی شروعات ہوتی ہے ایک نئی چیپٹر کی اس کو ایک لیٹر ریسیو ہوتا ہے جس میں ایک گوروانٹ ایکزام کے فیزیکل کو کلیر کرنے کے لیے پانچ کلومیٹر پچیس منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ لڑکا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہاں میں اس کو کمپلیٹ کروں گا اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ لڑکا جوائن کرتا ہے ایک رننگ گروپ چندگر رنرز چندگر رنرز کے گروپ کو جوائن کرنے کے بعد ریگولر رنز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جو یہ ٹارگٹ تھا پچیس کلومیٹر کا یہ اٹھارہ منٹ میں کمپلیٹ کر لیتا ہے پر سمہاو یہ ایکزام کینسل ہو جاتا ہے پر چیزیں اب بدل چکی تھی یہ لڑکا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو پانچ کلومیٹر نہیں اس کو دس کلومیٹر کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ لڑکا دس کلومیٹر کا ٹارگٹ بھی کچھ دنوں میں کمپلیٹ کر لیتا ہے پر اس کے بعد یہ لڑکا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو دس کلومیٹر نہیں اس کو ہاف میراثن کرنا ہے کچھ دن کے بعد 9 اکٹوبر 2016 کو یہ لڑکا اپنی پہلی ہاف میراثن بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے پر جیسے ہی یہ ہاف میراثن کمپلیٹ کرتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو ہاف میراثن نہیں اس کو فل میراثن یعنی 42 کلومیٹر کمپلیٹ کرنا ہے 16 اکٹوبر 2016 کو یہ لڑکا اپنی پہلی 42 کلومیٹر یعنی کی فل میراثن کمپلیٹ کرتا ہے اب چیزیں بدل چکی تھی میراثن اور ہاف میراثن اس کی لائف کا حصہ بن جاتے ہیں اور روز دس کلومیٹر اور پانچ کلومیٹر اس کا وامب بن جاتا ہے ریگولر رن اور ریگولر ہاف میراثن اور فل میراثن اب ایک روٹین بن جاتا ہے اسی دوران اس لڑکے کو پتا لگتا ہے ایک نئے ایونٹ کے بارے میں جو کی تھا ہنڈر ڈیز آف رننگ ہنڈے ڈیز آف رننگ کو کرنے کے لیے کسی کو بھی ہر روز دو کلومیٹر منیمم رننگ کمپلیٹ کرنی ہے پر یہ لڑکا سو دن کے اندر اٹھارہ سو کلومیٹر کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ رننگ اب ایک جنون بن چکا تھا سب چیزیں بہت بڑیا جا رہی ہوتی ہیں تبھی اچانک اس کی زندگی میں شروعات ہوتی ہے ایک نئے چیپٹر کی اس کو انڈیا چھوڑ کے اسٹریلیا جانا پڑ پر اسٹریلیا میں چیزیں کافی ڈیفرنٹ تھیں وہاں کے سٹیڈیم اور وہاں کے روڈ انڈیا سے کافی ڈیفرنٹ تھے پر 29 جون 2019 کو اس کو سیم نی میں پھر سے پرولم فیس ہوتی ہے اور یہ ڈاکٹر کی صلاح کے بعد کچھ ٹائم ریسٹ لے لیتا ہے کچھ ٹائم ریسٹ لینے کے بعد جب چیزیں سب کچھ ٹھیک لگتی ہیں 11 نومبر 2019 کو اس لڑکے کو اس کے دوستوں کا کول آتا ہے اور یہ ان کے ساتھ کرکٹ کھلنے چلے جاتا ہے کرکٹ کی پاریکہ وہ پہلا آور اور پہلی گین جیسے ہی رن اپ لے کے وکیٹس کے پاس پہنچتا ہے تک کی آواز آتی اور یہ گر جاتا ہے سبھی کو لگتا ہے کہ پیر فیسل گیا اس لڑکے کو بھی لگتا ہے کہ اس کا پیر فیسل گیا اور یہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور جیسے ہی گیند لے کر دوبارہ واپس جاتا ہے اور رن اپ لے کے واپس وکیٹ پہ پہنچتا ہے یہ پھر سے لڑک کھڑا کے گر جاتا ہے تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہو چکا ہے یہاں سے اس لڑکے کو ہسپیٹل لے کے جائے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر ایمارائی کرتے ہیں اور ایمارائی کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکے کا رائٹ نیکا لیگامنٹ ٹوٹ گیا ہے یہ لڑکا اور کوئی نہیں یہ لڑکا تھا پردی ببر یعنی کی میں تو یہاں سے مجھے چیزت سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ انجری ایسی ہے کہ یہ بینہ سرجری کے ریکاور نہیں ہو سکتی تو کافی ریسرچ کرنے کے بعد اور کافی ڈسکشن کرنے کے بعد میں اس نتیزے پر پہنچتا ہوں کہ میں اپنی سرجری انڈیا سے کرواؤں گا بٹ اسی دوران کوویڈ بھی سٹارٹ ہو چکا تھا چائنہ میں اور کوویڈ کی وجہ سے کافی فلائٹس کینسل ہو چکی تھی اور جتنی آلریڈی آویلیبل تھی وہ آلومس بک تھی تو مجھے جو فلائٹ ملتی ہے وہ ملتی ہے تین مارچ دو ہزار بیس کی تین مارچ دو ہزار بیس کو میں انڈیا واپس آ جاتا ہوں جو میں نے تین سرجن سیلیکٹ کیے تھے کہ میں تینوں سے ملوں گا اور تینوں سے ملنے کے بعد جو مجھے تینوں میں سے بیسٹ لگیا اس سے میں اپنی سرجری کرواؤں گا تو تینوں سے ملنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں اپنی سرجری ڈاکٹر سیدھارد اگروال جو کیسپورٹ سرجن ہے ان سے اپنی سرجری کرواؤں گا اور نو مارچ دو ہزار بیس کو میری ایسیل کی سکسسول سرجری ہو جاتی ہے سبھی چیزیں اکارڈنگ ٹو پلان اور اکارڈنگ ٹو سکیجول چل رہی تھی سب بہت بڑیا چل رہا تھا نیکس دے سے میری فیزیو تھرپی سٹارٹ ہو جاتی ہے نی بینڈنگ ایکسائز میری سٹارٹ ہو جاتی ہے بٹ یہ ایک بہت ہی پینفل پروسس تھا بٹ اسی ڈیوریشن میں اکیس مارچ دو ہزار بیس کو لاؤں ڈاؤن لگ جاتا ہے اور چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں جو فیزیو تھرپی مجھے کلینک پہ جا کے کروانی تھی یا کرنی تھی وہ اب مجھے گھر پہ پرفارم کرنی پڑتی ہیں تو یہ والا جو ٹائم تھا کوویڈ اپنی پیک پہ آ چکا تھا اور چیزیں بدل چکی تھی اور کوویڈ کی وجہ سے گھر پہ رہ کے میں اپنی فیزیو تھرپی ایکسسائز سٹارٹ کرتا ہوں سرجری کے بعد صرف ایک ہی چیز مائنڈ میں تھی کہ جلدی سے جلدی ریکاور ہونا ہے اور واپس پھر سے اپنی ایکٹیوٹیز اپنے پرفارم کرنی ہے واپس ٹریک پہ جانا ہے تو اس چیز کو کرنے کے لیے میرے فیزیو تھرپیس نے ایک چیز بولی تھی کہ جتنا تم اس نی کو جتنی جلدی بینڈ کروگے اور اس کی جو 100% مومنٹ ہے وہ لے کے آوئے اتنی ہی جلدی تم ریکاور کروگے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں دن میں جو فیزیو تھرپی ایکسسائز تھی وہ دس دس بار پرفارم کرتا تھا ایک پورے سرکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے ایک گھنٹہ لگتا تھا تو اپروکسی میٹلی میں دس دس گھنٹے تک وہ والی ایکسسائز کرتا رہتا تھا کہ مجھے جلدی سے جلدی ریکاور ہونا ہے کئی مہینوں کی فیزیو تھرپی اور کئی مہینوں کے پین سہنے کے بعد دس دسمبر کو وہ دن آتا ہے جب میں پہلی بار اپنی جوگنگ سٹارٹ کرتا ہوں تو میں نے جیسی اپنی جوگنگ سٹارٹ کی میں لنپ کر رہا تھا بٹ سلولی سلولی ڈاکٹر نے بولا کہ یہ والی چیزیں بھی نومل ہو جائیں گی چیزیں نومل ہوتی ہیں چیزیں پہلے جیسی ہونی شروعات ہوتی ہیں میں اپنی پہلی ایک کلومیٹر رن فینش کرتا ہوں کچھ ٹینک کے بعد وہ ایک کلومیٹر دو کلومیٹر ہوتی ہے اور دو کلومیٹر سے تین اور تین سے پانچ میں بہت خوش تھا کہ میں پھر سے اپنی پانچ کلومیٹر والی رننگ سکیجل پر واپس آ چکا ہوں پر یہ پانچ کلومیٹر پھر سے بدل جاتا ہے دس کلومیٹر میں اور دس کلومیٹر پھر سے بدلتا ہے بیس کلومیٹر میں اور بیس کلومیٹر بدلتا ہے چالیس کلومیٹر میں اور یہ چالیس کلومیٹر اپکی بار پر جاتا ہے ساٹھ کلومیٹر میں تو ساٹھ کلومیٹر کی میں اپنی پہلی رننگ کرتا ہوں آفٹر سجری اور سب کچھ بہت نومل جا رہا تھا سب کچھ بہت پڑیا جا رہا تھا ستمبر دو ہزار اکیس جیسی میں اپنی شام کی ٹریننگ کمپلیٹ کرتا ہوں میں نوٹس کرتا ہوں کہ میرے اپریٹیڈ نی میں سویلنگ آ چکی ہے میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں اور ان سے ڈسکس کرتا ہوں تو وہ بتاتے کہ شاید آپ نے اپنا نی اوور یوز کر لیا ہے جس کی وجہ سے سویلنگ آ گئی ہے آپ ریسٹ کرو اور آئیسنگ کرو میں کافی دن ریسٹ کرنے کے بعد اور آئیسنگ کرنے کے بعد واپس ڈاکٹر کے کلینک پہ جاتا ہوں سویلنگ پہلے سے کم ہو جاتی ہے پر اس بار ٹائٹنس اور ہیوینس نی میں جو آئی تھی وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پھر سے فیزو تھرپی سیشن کرے جائیں گے تو پھر سے میں پھر سے فیزو تھرپی سیشن کانٹینیو کرتا ہوں وہاں پہ بٹ اس بار فیزو تھرپی سیشن کانٹینیو کرنے کے بعد بھی مجھے رلیف نہیں مل رہا تھا رننگ بلکل زیرو ہو جگے اسی بیچ میں میرا کینیڈا کا وہ اپنی ایزیڈی کر پا رہا تھا اور جم میں ایکسائیز کرتے ہیں مجھے کوئی پین مجھے کوئی آنیزی نیس نہیں ہو رہی تھی بٹ رننگ کے ٹائم پہ میں اپنی جو نورمل مومنٹ تھی نورمل جو پیس تھی وہ اچیو نہیں کر پا رہا تھا تو رننگ میری زیرو ہو چکی تھی تو اپروکسیمیٹلی کینیڈا میں ایک سال لگانے کے بعد میں واپس انڈیا آتا ہوں اور ابھی بھی رننگ بلکل زیرو تھی تو انڈیا آنے کے بعد پھر سے میں انہی سرجن کے پاس جاتا ہوں ان سے ملتا ہوں اور وہ مجھے سجیس کرتے ہیں کہ ایمار اے کرواتے ہیں پھر سے ہم ایمار اے کرواتے ہیں اور ایمار اے کروانے کے بعد پتا لگتا ہے کہ سب کچھ نورمل ہے اس میں کوئی بھی پرولم نہیں ہے تو ڈاکٹر صدھارت یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے جو سی ایمار اے کروائی ہے وہ 1.5 ٹیسلا پہ کروائی ہے تو ہم اس کو 3.0 ٹیسلا پہ کرواتے ہیں تاکہ چیزیں اور زیادہ کلیر ہو سکیں تو ابھی یہ ڈیسائیڈ ہی ہوا تھا کہ میں گھر پہنچا تو روٹر صدھارت کا مجھے کوال آتا ہے کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایمار اے نہیں کرواتے ہیں ہم سیدھا ایک بار آرثوسکوپی کر کے ہی دیکھتے ہیں کہ نیمے کیا پرولم ہے کیونکہ اگر ایمار اے میں کچھ ہمیں ایسا ملا کہ کچھ پرولم لگی تب بھی ہمیں آرثوسکوپی کرنی کرنی ہے اور اگر نہیں ملی تب بھی ہمیں ایک بار دیکھنا ہی پڑے گا کہ پرولم کیا ہے تو پھر سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہاں میری پھر سے آرثوسکوپی کی جائے گی یہ سن کے تو بہت نومل لگتا ہے کہ ہاں یا ٹھیک ہے نیمے پھر سے وہ کیمرے ڈال کے چیک کر لیں گے بٹ یہ بہت ہی پینفل پروسیس ہوتا ہے جو پہلے بھی سیجریو ہی تھی وہ جو سپائن میں انجیشن لگتا ہے وہ بہت پینفل پروسیس ہوتا ہے بٹھیک ہے پھر بھی ٹھیک ہونے کے لیے یہ سب کچھ تو سہنا ہی پڑے گا تو پھر سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے میری پھر سے آرثوسکوپی کی جاتی ہے آرثوسکوپی میں پھر چیک کیے جاتا ہے کہ میرے نیمے کوئی پرولم نہیں ملتی ہے سب کچھ چیزیں میرا لیگامینٹ نیک جوائنٹ سب کچھ بلکل نومل تھا جس میں کوئی بھی دکت نہیں دھی آرثوسکوپی کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہاں چیزیں سب کچھ نومل ہیں اندر جوائنٹ کے اندر کچھ بھی ایسی پرولم نہیں ہیں تو ہم آرثوسکوپی کے بعد پھر سے فیزیو تھرپی سٹارٹ کریں گے اور گریجولی انکریز کریں گے اپنی پیس کو اپنی رننگ کو اور سلولی سلولی پھر سے ٹریک پہ آ جائیں گے بٹ اسی ڈیوریشن میں جو میرے پہلے فیزیو تھے وہ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں کہ محلی میں ایک فیزیو تھرپی سینٹر ہے جو کی ابھینا بندرہ کے نام سے AB TB کے نام سے ابھینا بندرہ ٹریننگ اور پرفورمنس کے نام پہ ہے جہاں پہ بہت بڑے علمپیانس وہاں پہ اپنی فیزیو تھرپی اپنے ریہیب کے لئے آتے ہیں تو ایک بار تم وہاں پہ جا کے ان سے ڈسکس کرو تو اپنے فیزیو تھرپیس کی سجیسٹن پہ میں AB TB محلی جاتا ہوں اور وہاں پہ فیزیو تھرپیس سے ملتا ہوں مسٹر تیواری تو مسٹر تیواری میرے نی کو انلائز کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو میری پہلے سرجری ہوئی تھی سرجری کے بعد جو میری ریہیب ہوئی وہ ریہیب پرابر نہیں ہو پائی تو اس ریہیب کو ہم پھر سے کریں گے اور میری جو نی کی پرفارمنس جو پہلے تھی اس پرفارمنس کو واپس لے کے آئیں گے پر یہاں پر جو سے مجھے یہ مسٹر تیواری سے میری ڈسکسن ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ٹونٹی سیشن منیم لینے پڑیں گے اور چھے مہینے تک آپ کا ٹریٹمنٹ چلے گا اس کے بعد آپ پھر سے پہلے کی طرح نومل ہو جاؤ گے پر یہ جو سے سیشن تھے یہاں پہ فیزو تھرپی سیشن جو یہاں پہ ابی ٹی بی محالی میں تھے یہ نومل سیشن نہیں تھے یہ بہت زیادہ کاؤسلی تھے تو مجھے بتاتے ہیں کہ ایک سیشن کی کاؤس ٹونٹی فائی ہنڈڈڈ ہونے والی ہے اور آپ کو بیس سیشن منیوم سے منیوم لینے پڑیں گے تو اور وہ بتاتے ہیں مجھے کہ آپ اگر پیکج لیں گے ٹونٹی سیشن کا اگر آپ پیکج لیتے ہو تو آپ کو تھٹی سیون تھاؤزن اپروکسیمیٹلی فورٹی تھاؤزن کو آپ کو پی کرنا پڑے گا فور ٹونٹی سیشن تو اسی ڈیوریشن میں میری ملاقات ہوتی رتن سے تو جب رتن میرے گھر آئے تھی تو رتن سے پردیپ یہ والی چیز تم مت کرنا یہ والی چیز گلت ہے اگر کوئی کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی ایسی تھیرپیس اگر پہلے سے آپ کو یہ بتا رہا ہے پیکج دے رہا ہے کہ پیکج اتھین سیشن لینے پڑے گے وہ گلت ہے رتن نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بولا کہ یہ والی اگر کوئی ایسے بولتا ہے کہ آپ کو پیکج دینا پڑے گا تو پیکج والی چیز گلت ہے کہ وہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا 20 سیشن میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گا اگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بیٹر فیل کرتے ہو 10 سیشن کے بعد تو 10 سیشن کے بعد بھی آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا جئے پر پھر بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو انلائز کرتے ہوئے اور میرے میں پھر سے ڈسکس کرتا ہوں اپنے پرانے فیزیو تھیرپیس سے ان سے بات کرنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں اس سیشن لوں گا تو میں اپنے اس سیشن سٹارٹ کرتا ہوں تو فرس سیشن جو انسا میرا مستر تیواری کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت بہت بیسیک تھا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ 2500 میں ایک سیشن کے پہ کر رہا ہوں اور 2500 کے ایک سیشن میں مجھے صرف چار سٹیچز بتا کر چار سٹیچز بتا کر گھر بھیج دیا گیا کہ یہ آپ کو گھر پہ جا کے سٹیچز کرنے ہیں اس کے بعد پھر سے ایک ہفتے کے بعد پھر سے میرا نیکس سیشن ہوتا ہے اور اس نیکس سیشن میں مجھے بہت بیسیک سی ایکسائزز بتائی جاتی ہیں جو میرا پہلا مقصد تھا یہاں پہ ABTV جانے کا میرا ABTV جانے کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ جو مجھے سننے میں ملا تھا اور جو میں نے پڑا تھا کہ وہاں پر جو world class machines ہیں جو مطلب کی ٹرائی سیٹی میں best فیزیو تھرپی machines ہیں وہ ان کے پاس ہی available ہیں اور جو فوراں سے import کروائی ہیں I think جرمنی کی machines ہیں جو انسی جب ان پہ آپ جا کے اپنی فیزیو تھرپی کرتے ہو تو وہ آپ کو best results دیتی ہیں تو میں یہی سوچ کے وہاں پہ گیا تھا بٹ یہ میرا second session تھا second session بہت basic exercises مجھے وہاں پر کروائی گئی perform کروائی گئی اور بتائی گئی تو مجھے پھر بھی اوکے اوکے لگا مجھے لگا کہ یہاں ٹھیک ہے یہی process ہوگا اور ٹھیک ہے اگر میں اسی سے اگر اپنی 100% performance نہیں کی پھر سے achieve کر سکتا ہوں تو غلط کیا ہے اس میں پر یہاں پر ایک چیز ویڈ ہو رہی تھی مجھے ہر session میں second session ہوا second session میں چار exercises اس کے بعد third session ہوا third session میں پھر سے چار exercises اور سب سے weird وہاں پہ یہ والی بات تھی کہ یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ جو سی exercises ہیں آپ کو یہ جو پہلے session ہو چکے وہ والی exercises بھی آپ کو continue کرنی ہے یا پھر یہ والی exercise change کرنی ہے تو اس چیز کے regarding میں نے اس کو Mr. Tiwari کو میں نے message کیا کہ آپ مجھے chart بنا کے دے دو کہ جس پہ آپ مجھے یہ mention کر دو کہ آپ کو یہ والی exercise کے particular اتنے اتنے set کرنے and he agreed on that کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میں آپ کو chart بنا کے دے دوں گا کہ کون کون سی exercise کرنی ہے اور it was very normal کہ آپ ہر session میں جا رہے ہو ہر session میں کون سا وہاں پہ note کرنی ہے کہ یہ exercise کرنی ہے obviously آپ exercise بھول بھی جاؤ گے اور 4 session کے بعد پھر سے میں نے same چیز کہی جو سے پہلے اور کون سی جو نئی exercise بتائی ہے وہ include کرنی ہے اس نے پھر سے مجھے وہی چیز بولی کہ ہاں میں آپ کو بتا دوں گا ابھی میرا laptop خراب ہے میں نے کہا مجھے pen paper پہ لکھ کے دے دوں کہ ٹھیک ہے یہ والی exercise کرنی ہے نہیں نہیں میں تمہیں proper chart بنا کے دوں گا یہ میرے لئے بہت weird چیز تھی یہ ایسا کیا ہو گیا میں صرف اپنی جو سی مجھے daily routine میں exercise بتائی جا رہی ہیں میں صرف اتنا ہی demand کر رہا ہوں کہ مجھے exercise بتا دو اور تاکہ میں اس کو گھر جا کے یاد کر سکوں اور اس کو میں remind کر perform کر سکوں تو چیزیں یہاں پہ different تھی تو میں نے اس کو message کیا آپ مجھے بتا دو کہ اس بھی کون کون سی exercise کر نی ہے اور I was shocked کہ he messaged me he send me a voice message of my whatsapp number کہ ہاں تم مجھے تنگ کر رہے ہو تم مجھے ایسے بار بار میرے کو message کر کے تنگ کر رہے ہوں exercise بتا دو بتا دو I was down those exercises جو مجھے کر رہا ہوں آپ کسی ڈاکٹر کے بات جا رہے ہو آپ ڈاکٹر آپ کو medicine بتا رہا ہے وہ آپ کو write down کر کے دے گا میں نے ابھی تک جتنے physiotherapie session لیے تھے جتنے physiotherapie سے ابھی آپ نے یہاں پہ کھوڑ رکھا ہے اور یہ weird excuses کیا مل رہے مجھے کی ہم کسی ladder head پہ نہیں لکھ دے سکتے کیا exercise اگر وہ باہر کسی کو پتا لگ بھی جائے گی اس training center میں وہاں reception پہ اور میں نے بولا کہ اپنا physio change کرنا اس طرح کا behavior مجھے نہیں سمجھ میں کہ کس لیے ہو رہا ہے مجھے تو انہوں نے پہلے پوچھا کیا بات ہوئی میں نے انہوں بتایا کہ ایسے سے جو physiotherapie سی مسٹر تیواری وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں return نہیں دے سکتا میں نے کہ یہ کون sex ہوا تو پھر میرے کہنے پہ انہوں نے physiotherapie change کر دیا تو اب جو سی میرے physiotherapie گئی میں تھوڑا better feel کر رہا تھا جس طرح میں امید کی بہت بڑی ہوگا تو جتنا بڑا نام تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا سب exercise چلو اچھی ہو رہی تھی سب ہر چیز بڑی ہو رہی تھی جو پہلے مسٹر تیواری کے ساجوں سی چیز تھی وہ مشین پہ تو کوئی exercise perform ہوتی نہیں تھی سب normal exercises ہوتی دی میٹ پہ گراؤنڈ پہ مشین پہ بہت ریئر ٹو ریئر ہی exercise ہوتی دی اور کچھ نہیں تھا ایسا مشین والی exercises کا ایسا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا جس کو میں کیسے سکھوں کہ وہاں پر جتنا بڑا نام تھا اتنا کچھ بھی نہیں تھا اور 2500 ایک session کے دینا بہت بہت زیادہ تھا اس کے تو میں کہوں تو 200 روپیز بھی ایک سیشن کے بہت زیادہ ہوں گے تو بلکل بھی اچھا نہیں تھا پر چلو یہ ساری چیزیں چل رہی تھی کچھ حد تک کچھ تھوڑا سا better لگ رہ تھا جو پیک جو جانی چیئے تھی جو اچی نہیں ہو رہا تو اسی duration میں بیچ میں آتا ہے 2 november 2013 جو میں ایک پہلی اپنی ویڈیو میں ڈالا تھا اس کا link بھی یہاں پہ دوں رننگ سٹارٹ کرتے ہیں اس دن بس رننگ سٹارٹ ہوئی اور injury ہو گئی جیسے اس ویڈیو میں میں بتایا تھا اب میرا injured نہیں تھا وہ تھا right knee اور left knee بھی injured ہو جاتا ہے تو MRA کروائی جاتی اور پتہ لگتا ہے اس knee میں بھی injury ہو گئی اور جو performance میری پہلے اس knee کی کچھ level اپ گئی تھی تو اس knee کے وجہ سے وہ down چلی جاتی ہے اور in between میرے session اتنے ہو چکے تھے وہاں پہ کچھ session ہی باقی تھے وہاں پہ تو میں کافی time rest لینے کے بعد اب ABTV محالی واپس جاتا اور ابھی میرے کو walking میں بھی problem ہو جاتی ہے اور جو میرا سپنا تھا واپس run کرنے کا running کرنے کا وہ totally zero ہو جاتا ہے like finish ہو جاتا کہ اب تو چیزیں نہیں ہو پائیں گی اسی بیچ جب یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو performance ہے وہ نہیں نہیں ہو پائیں تو میری sister میرے پاس آتی ہے دیکھ پردیپ چیزیں اب بدل چکی ہیں چیزیں اب ویسی نہیں ہیں تو ایک چیز تو اب decide کر لے کہ لائف میں کبھی رہنی نہیں کرے اب تو چل پا رہے نا اب لگڑا نہیں رہ بس تیرے لئے یہ ہی کافی ہے اگر اب کچھ ہو جاتا ہے اور اگر لگڑا کے چلنا شروع کر دیتا یا کچھ دکھتی نہیں اس سے بیٹھ رہے کہ سیدھا چلتا رہے تو یہ والی چیز سن کے میں کمپلیٹ سائلنٹ ہو جاتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا ہوں کہ کیا کہ ہوں پر اب جو کنڈیشنز ہیں تو اس کے کورڈی میں سوچ تا ہوں کہ یہ چیز زیادہ بیٹھ رہے کہ آپ بلکل ہی زیرو ہو جاؤ سی بیٹھ رہے کہ 1 یا 2 رہو وہ زیادہ بیٹھ رہے تو پتہ نہیں میں دوبارہ رن کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا بٹ ہاں جیسی کی جو ابھی چیزیں ہیں جو کنڈیشنز ہیں اس کے اقوارڈ مجھے لگتا کہ رننگ کو give up کر دینا چیئے بٹ رننگ کو give up کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی باقی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو میری فیٹنس ایکٹیویٹیز ہیں من کو give up کر دوں شاید رننگ میری لائف سے نکل جائے گی جو یہ جرنی تھی اس سے کافی بیڈ ایکسپیرینس رہے سب سے بیڈ ایکسپیرینس تو میرا محالی ابی ٹی بی والا رائے ابی ٹی بی کا جتنا نام اتنا کچھ بھی نہیں اور سب سے ورس ایکسپیرینس تو جونسا یہ فیزیو تیرپیس تھا مسٹر تیواری اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس رہا پتا نہیں مجھے نہیں لگتا یہ لوگ اتنا ہائپ کر دیتے ہیں کسی کو یا رننگ کو شاید جو مجھے لگتا ہے باقی چیزیں ہوپفولی ویسی چلتی رہیں گی رننگ نہیں تو کیا ہوا فیٹنس باقی چیزوں سے بھی ہو سکتی رننگ کو شاید گیو اپنی فیٹنس کی جرنی ویسی چلتی رہے گی کبھی in future life میں شاید کبھی رن کر پاؤں اگر نہیں بھی کر پاؤں تب بھی فیٹنس کی جرنی اپنی ایسی چلتی رہے گی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھئے خوش رہیے جائن